اللہ تعالیٰ جنرل زیاؤل حق شہید کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کریں آپ شہید زیاؤل حق کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے آئے کوئی سندھ سے آیا ہے کوئی فرنٹیر سے آیا ہے کوئی پنجاب سے آیا ہے کوئی بلوڈستان سے آیا ہے اور خود آئے ہیں آپ آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی سرکاری بسوں میں آئے ہیں یا خود آئے ہیں آپ خود آئے ہیں جنرل زیاؤل حق شہید کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے جس کا مزار وہ سامنے اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا یہ شاید ایک ڈیڑھ لاکھ روپے سے بنا ہوگا اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج اٹھائیز کروڑ روپے دیا ہے بنانے کے لیے زیاؤل حق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکی کھائیں گے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا زیادتی کی ہے ہم ان کو سزا دیں گے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے پاکستان کے عدالتوں کو توڑا ہے پاکستان کی ججوں کو گرفتار کیا ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتے اگر تو ہم سمجھتے کہ پاکستان کو مستقبل میں مستقبل میں ہم نے ہر ماشاءاللہ سے محفوظ کروانا ہے محفوظ بنانا ہے تو پھر ایک ڈکٹیٹر کو سزا ملنی چاہیے اور مجھے بتائیں کہ یہاں پر یہاں پر یہ سرخ بطی کوئی کراس کرتا ہے اس کو تو فٹا فٹ پکڑ کے اس کو سزا دی جاتی ہے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا چلان ہوتا ہے اور جو پاکستان کی آئین کو تھوڑ دے وہ کہے کہ جناب دھٹکے کہے جناب کر لو جو میرا کرنا ہے میں دیکھوں گا موسیقی